ہیلو فرنڈز آج ہم لگ پڑھیں گے نمبر آف ناؤنس کے بارے میں نمبر کا مطلب ہوتا ہے سنکھیاں مطلب ایک دو تین چار تو یہ سمپل سی بات ہے کہ ایک دو تین چار سنکھیاں کس کا ہوگا جس کو ہم گن سکتے ہیں مطلب کاؤنٹیبل ناؤنز کا مارڈرن انگلیز کے انصار ناؤنز کے دو بیتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤنز اور انکاؤنٹیبل ناؤنز تو جس کو ہم گن سکتے ہیں اسی کا ہم نمبر بنا سکتے ہیں سنگولر نمبر اور پلورل نمبر نمبر دو پر کر کے ہوتے ہیں سنگولر نمبر اور پلورل نمبر سنگولر نمبر مطلب ایک سنگل اور پلورل نمبر مطلب ایک سے زیادہ اگر دو بھی ہے تو وہ پلورل نمبر ہو جائے گا اگر مجھے انگلیس میں بولنا ہے ایک بلی تو بولیں گے ایک کیٹ دو بلی ٹو کیٹس ٹو کیٹ بولیں گے تو غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ پہلے ایک بلی تھا تو ایک کیٹ لیکن یہاں پہ دو بلی ہیں ٹو تو یہ پلورل ہے ٹو پلورل ہے ایک سے جیسے ہی جادے بڑھے گا تو اس کے بعد جو ناؤن آئے گا اگر وہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے تو اس کو ہم پلورل میں چینج کر دیں گے اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارا گلت ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نمبر ناؤن کا بھی ہوتا ہے ناؤن کا بھی نمبر چینج ہوتا ہے ناؤن پروناؤن ایڈزیکٹی وارب سب کا نمبر چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اور سب کا تو جیادہ جیادہ رول نہیں ہے سب میں بس جیادہ رول ناؤن کے نمبر میں ہی ہے سنگلر ٹو پلورل ناؤن کا جو نمبر چینج ہوتا ہے اسی میں تھوڑا جیادہ رول ہے اور باقی یہ جو ہے پروناؤن ایڈزیکٹی وارب اس میں جیادہ رول نہیں ہے آئیے ہم ایک نظر دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ سنگلر ناؤن جیسے کیٹ ماوس پلورل اس کا کیٹ مایس ناؤن کے بارے میں تو بہت چرچہ کریں گے پروناؤن ہے آئی می یو ہی ہن شی ہر یہ سارے Singular ہیں پلورل پروناؤن we us you they them Schüler adjectives this that a my you his her its plural adjectives ہیں these those our your dear it is singular verb ہیں am is was has i play he plays اس میں play اور plays त pernah ہے ایسی ناؤنس ہیں جو ہمیشہ پلورل میں ہی یوز کے جاتے ہیں ان کا سنگولر نہیں ہوتا تو اس پہ تھوڑا یاد رکھنا ہے ان سب کو جیسے سنگلاسز چسمہ جو ہم پہنتے ہیں سیزرز کینچی ٹویزرز مطلب چمٹی جو ہوتا ہے چمٹا اس کے بعد بینوکیولرز مطلب دوربین ریفریشمنٹس مطلب جلپان ہیڈکوارٹرز مطلب مکھیالے پریمیسز مطلب گھر پریسر یا پھر اچھل سمپتی اس کے انگریز ہی ہوتی ہے جیمناسٹکس مطلب کسرت، کانگریچولیشنز، کلرڈز، جینز، شارٹس، ٹراؤزرز، انڈر پینٹس، ٹائٹس، سٹاکنگز مطلب موزہ ہوتا ہے پائزاماز، بریسز، گوڈز، اوڈز، اوڈز مطلب انتر اور اوڈز مطلب سو افسر بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہے ٹروپس، ٹروپس مطلب سینک، سینکوں، اسکلز مطلب تراجو، انٹینس ٹائنز مطلب انٹینس ٹائنز مطلب ہوتا ہے آنٹ ایکاوسٹکس مطلب دھونی ویژیان، مینرس مطلب سشتاچار، اتھکس مطلب اچار ویچار یعنی تی ساستر اور ماتھمیٹکس یہ سبجکس کا نام ہے تو یہ سب ہمیں یاد رہا ہے اور بہت سارے ورڈز ہیں تو ان سارے ورڈز کو یاد رکھنا ہے جن کا ہمیشہ پلورل فارم ہی یوز کیا جاتا ہے ان کا سنگلر فارم نہیں ہوتا ہے کچھ ایسے ناؤنس ہیں جن کے سنگلر فارم اور پلورل فارم ہمیشہ سیم ٹو سیم ہوتے ہیں شپ سنگلر میں بھی شپ ہوتا ہے اس کا پلورل بھی شپ ہوتا ہے چینیز اس کا بھی پلورل چینیز گریپ فروٹ اس کا بھی پلورل گریپ فروٹ موس مطلب ایک پرکر کا ہیرن کا نام ہے ہیرن ہوتا ہے وہ تو اس کا بھی پلورل موس ہی ہوتا ہے ٹیک ایرگولر پلورل ناؤنس ہوتے ہیں جنہیں ہمیں یاد کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی رول پر نہیں بدلتے جیسے کی چائلڈ کا چیلڈرین ڈیر کا ڈیر ہی ہوتا ہے فش فوٹ کا فیٹ گوز مطلب ہنس گوز کا گیز نائف کا نائف لیف کا لیف یہ ایف اور ایفی والا تو ایسے چینج ہو جاتا ہے موس کا مائس اوکٹوپس اوکٹوپی پرسن کا پلورل پیپل شپ کا پلورل شپ ٹوٹ کا پلورل ٹیت وائف کا پلورل وائفز وولف کا پلورل وولفز کچھ irregular پلورل ناؤنس ہوتے ہیں جنہیں ہمیں یاد کر لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ناؤنس آتے ہیں ان کا رول پر چینج ہوتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے پہلا رول یہ ہے کچھ irregular ناؤنس ہیں کچھ جیادہ تر ناؤنس کے لاسٹ میں ایس جو رکل ان کا پلورل بنایا جاتا ہے جیسے car cars dog dogs book سنگلر مطلب one اور پلورل مطلب one سے زیادہ more than one book books house houses apple apples ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے ناؤنس ہیں اور کچھ ناؤنس ہیں جس کے لاسٹ میں ان ان ایس سی ایچ ایس ایچ ایکس اور جڈ جس کے لاسٹ میں اگر یہ سب رہے یا ایکس رہے لاسٹ میں تو اس کے لاسٹ میں ای ایس جور کر میچز ڈش ڈیس باکس باکس کوئیز کوئیز اب آتے ہیں تیسرے رول پر کچھ جس ناؤن کے لاسٹ میں ایف اور ایف ای رہے تو ایف کو بھی میں بدل کر ای ای ایس جور دیا جاتا ہے مطلب ایف اور ایف ای کو ریموو کر دیں گے ایف اور ایف دونوں کو اور اس کے بدلے میں بھی ای 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 لیف تو لیف ووف ووف لائف لائف نائف نائف کچھ ایکسپسن ہیں جیسے کہ روف کا اس میں چینج نہیں ہوگا روف 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 نیکسٹ رول ہے اگر لاسٹ میں وائی ہے اور وائی سے پہلے وو ای ای آی O U رہے تو صرف last میں Y کے last میں بس S لگانا ہے جیسے کہ D A Y last میں Y ہے لیکن Y سے پہلے A ہے تو بس S جوڑ دینا ہے they days key keys boy boys guy guys donkey donkeys لیکن وہیں پہ اگر last میں Y رہے Y سے پہلے consonant رہے تو Y کو remove کر دیں گے اور اس میں Y کو remove کر کے I E S add کرنا ہے جیسے کہ C T C I T Y last میں Y ہے Y سے پہلے consonant ہے T تو Y کو remove کر دیا اور I E S add کر دیا تو C T کا cities baby کا babies story stories party parties country countries کچھ irregular nouns سے جو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے جن کا change نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اور دیکھتے آگے next rule ہے کہ اگر کسی بھی noun کے last میں اگر O رہے اور O سے پہلے وویلڈ ہے تو بس S add کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے Y تھا Y کے کسی بھی noun کے last میں Y رہے Y سے پہلے وویلڈ ہے تو وہ بس add وہ S add کرنا رہتا ہے ویسے ہی last میں اگر O رہے اس سے پہلے وویلڈ ہے تو بس add S add کرنا رہتا ہے جیسے کی do do radio radios stereo stereo video videos kangaroo kangaroo it is جیسے لیکن وہی پر اگر last میں Y رہے sorry last میں O رہے اور O سے پہلے اگر consonant رہے جیسے Y میں تھا last میں wire ہے اور Y سے پہلے consonant رہے تو Y کو I میں بدل کر ES جور دیا جاتا ہے ویسے ہی یہ ہے کہ اگر last میں O رہے اور O سے پہلے اگر consonant رہے تو بس ES add کر دینا hero تو ES add کر دیں گے heroes ٹھیک tomato tomatoes eco تو potatoes potatoes exceptions پیانو اس میں ES نہیں اگر چونکہ last میں O ہے اور O سے پہلے consonant بھی ہے لیکن یہ exception ہے یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا photo تو photos بس S اگر کرنا ہے کچھ ایسے ہیں جو چنج نہیں ہوتے یہ